بات رہے گا اور اس کے بعد زمانہ بات کہلائے گی نہیں یہ پتہ نہیں کون سی سائنس ہے آپ بات ہمیشہ بات ہی ہوتا ہے میں نے کہتے ہیں کہ وہ بات ہمیشہ بات ہی رہتا ہے ان کے اس وقت کے بعد جب انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے اب ہمیشہ بات ہی ہے یہ نہیں ہوتا کہ بات یہاں تک پورا ہو گیا ہے باتے والا زمانہ بات ہے اب ملاقات ہوگی حضر عیسیٰ علیہ السلام کی 116-117 آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ کلام کرے گا جب پوچھے گا کہ تُو نے اور تیری ماں نے مجھے شریک بنا لیا تھا میرے علاوہ کے دو شریک بنا لیا تھے تب حضر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے اور تُو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے ٹھیک ہے اس کا ہماری بہت سے کیا لینے دینا ہے اس آیت کا ثبوت دے رہا ہوں کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں کہ کیا مطلب دن کلام ہونا ہے انہوں نے بتانا ہے کہ میں دنیا میں نہیں کیا تو اس سے بعد کا کیا تعلق ہے بعد کا کیا تعلق ہے اس سے چلیں جواب نہیں ہے تو جزئی نہ مردی بولی جائیں آپ کے بعد جواب ہی نہیں ہے جواب نہیں ہے مجھے بتائیں یہ آپنا جو لطیقہ ہے بولنے شاہد صاحب کے پاس میں نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کا جو آئرمنٹ سنیں یہ ایک بات لگتا ہے بھائی مجھے کنپوز تو کرتے ہیں اس بات کو بات پر یہ بات پہ ہی مسئلہ حل کرتے ہیں اچھا ہی مسئلہ حل کرتے ہیں یہ ایک بات میں نے کل ان سے پوچھا تھا وہ بھی بتا دیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی اور بعد اس کے نکلا تھا ہر بات پہ مرزا صاحب کا صحارہ ہر بات سے مرزا صاحب بھئی صحارہ نہیں ہم بات سمجھ رہی ہیں بات سمجھ رہی ہیں بھائی ہےidyauؑ حضرت عیسل جیسا علیہ السلام کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے ہم آپ کے نبی کے بات میں بات کریں تو مرزا صاحب کا صحارہ اب جواب کیوں نہیں دیتے آپ نے ایک لطیفہ چھوڑا ہے یہاں پہ مرزا صاحب کا کیوں تلق رہی ہے مرزا صاحب کی باری بات بدل جائے گا نہیں بات والا جو آپ کا فارمولہ انجیکشن ہے وہ آپ بدل جائے گا جب نبی آگے وہ بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی باری بات والا فارمولہ بدل جائے گا دیکھیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 120 صاحب یہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا کیا کرے ہیں میرے سوال کا جواب دے دیں میرے سوال کا جواب آپ نے دینا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا میرے بعد والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں پیدا ہوا ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے دوسرا بات ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خاتم الاولیاء ہوں میرے بعد کوئی ولی نہیں یہ مرزا صاحب کے دو بات کیسے ہو گئے ہیں خاتم الاولیاء تو آپ تو کتے بات کا گباد نہیں ہوتا کمھن سے خاتم الاولیاء کی بات کر رہے ہیں اشہدات بھائیش راض بھائی ان کو آیت پیش کی کہ بادی والی بات پورا ہو گیا تو یہ کہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت سریح صاحب کا بات پورا نہیں ہوا موں سے کہرے پورا ہو گیا لیکن کہہ رہے ہیں نہیں وہ ابھی زندہ ہے انہوں نے آنا ہے اور یہ آیت بھی پندی آ کے انہوں نے آنا ہے انہوں نے بھائی کاری mandator بات کی پورا ہوا یہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اکل رکھتے ہیں وہ بھائی اکل اکل بھائی اگر بولیں گے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے اب یہ سزا سابہ آکے بیچ میں بھوٹے ہیں کہ ایک سو بیس سال کی عمر میں حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اچھا یہ آپ بعد میں بات کیجئے گے نا پہلے ان کو بات کیجئے موضوع روایت ہے جھوٹ بھور رہے ہیں آپ کے رضی کے بات مکمل کے بات مکمل ہونے تھے یہ صدیس پر جو کچھ لکھا ہے اور صرفی مطم پڑھنا ہے تجمہ کرنا ہے میں آپ سے حضرت عمر پوچھنا کو مجھے بتا دیجئے علیہ وسلم نے نفی عمر پائیے حضرت عطیف صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تو ہوگی ہے اور کتنی چاہیے آپ کو نہیں یہ آئیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیسے یہ آئیت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک خورمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں بواد پا گئی تھے گلت بات کر رہے ہیں ابھی یہ بیس نہیں ہے ابھی یہ بیس نہیں گلت بیانی سے کام لے رہے ہیں ان کے مطابق میں جو سمجھا ہوں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مرزا صاحب کے بعد لڑکی تیبری کی یہ دیئی سے پڑے ہیں حضرت تیبری کی اور یہ بھی کہ وہ شرح ذرکانی بھی پڑے نرا آپ دو اچھا پڑھ لیں کہ شرح ذرکانی پڑھ لیں کہ میں نے پاکٹ بکس تارہ سال پڑھی سالے پڑھی ہے جس وقت آپ چڑھی میں گھوم رہے تھے یار فلیس خموش ہے نا شزاد صاحب آپ صرف حوصلہ رکھیں خموش نہیں اوپل صاحب اتبار ہی ہے آپ کو سنتے ہیں نا خموش بیٹھو اس کا مطلب تھوڑی آپ پیچھ میں آگے کود پڑیں گے خموش رہے نا میں بھی تو خموش شزاد صاحب تمہارے خموش کے بعد منارہ بنائے مکمل بھائی میں ابھی سب کچھ نہیں کرتا ہوں اس کا آپ دو منٹ دے رہے ہیں اگر آپ خموش رہیں گے نا یہ شورو گل میں کوئی جواب نہیں ملے گا مجھے بعد کا پہلے جواب لے لینے ایک ویٹ کریں آپ تھوڑا سا شزاد بھائی اگر آپ جواب کے منتظر ہیں جی بات کا جواب سلیر کہا ہے ہم اسی کے منتظر ہیں اچھا آپ آپ صرف ابھی ویٹ کریں طرح تاکہ سب کو سننے والوں کو یہاں پہ اتنے لوگ سننے ان کو سمجھ لگے کہ بات ہے کیا یہ جو الفاظ کا گھراو ہے یہ کیا چیز ہے کچھ چیزوں کی سمجھ لگے اب اب شزاد بھائی آپ نے انمیوٹ نہیں کرنا آپ چھے گھنٹے کہیں گے نا میں چھے گھنٹے بھی زیادہ فوت ہو گئے تو اس کے ان کا باد اب کب ہوگا تو اس کے باد ان کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ وہ باد ہی ہے آپ درانمیوٹ کر رہے ہیں احمد بھائی ایک منٹ بلکل اسی طرح جی بلکل صحیح بات ہے اچھا ان کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے وہ باد یہ اس کے باد ان کا مطلب ہے اس کے بعد قیامت تک ان کا کوئی باد ہوگا نہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کیونکہ آیت میں بھی باد کا وقت ہے اور یہی باد کا ذکر ہے بادی کہ میرے باد آئے گا تو وہ باد بھی قیامت تک کی ہے اچھا میرے باد آئے گا وہ باد قیامت تک ہے جس نبی نے آنا ہے وہ میرے باد قیامت تک آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب آپ یہاں پہ ہولڈ کر لیں اب آپ نے میوٹ کر لینا ہے ڈیرنگ بھائی طرح مجھے بتا رہے ہیں یہ جو باد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باد آئے گا جو آیت بیس کر رہے ہیں اس کو تھوڑا آپ بھی تفصیل اندرہ مجھے سمجھا لیں کیا کہہ رہے ہیں یہ جی ٹھیک ہے آئے تو کون سی پیش کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مبشیرم برسولی یعطیم امبا عدیس مو احمد کفر ٹوٹا خدا 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 کر کے ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا باد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پورا ہو گیا ہے اب آپ آپ نے سمجھایا ہے تو یہ سمجھ گیا ہے ماشاءاللہ کہ قیامت تک ان کا باد یہ ہے چلو یہ تو بات ہوگی کلیر اب ان کا باد قیامت تک ہے اب سوال کیا ہے ان کا اس پر سوال پوچھیں دونوں کے لیے آپ کے لیے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں مگر بعد کیا آپ اردو کا باد لیتا ہے یا رہا ہموش کے لیے نہ انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ نہ انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ کو کس نے کیا انٹرپٹ کرو آپ میں اگر مجھ سے پوچھا تو بتا دیتا ہوں بات صرف اتنا ہے شکر یہ مان گیاں کہ بات قیامت تک ہے کیونکہ بات کا اقزار ہوتا ہے چلو بھائی اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں احمد بھائی احمد بھائی احمد بھائی احمد بھائی قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا دے تاکہ میں وہ میں لکھ رہا ہوں کون سی آیت مجھے بتا دے ترا سورہ صف کی آیت نمبر چھے ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس میں حضر عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک عظیم رسول آئے گا اپنی قوم کو تو وہ عظیم رسول کا پھر نام بھی بتایا اس محمد جو آپ کو بھی پتا ہے کہ رسول کریم صلصہ وارک ہیں اب چھے سو سال بعد چھے سو سال بعد رسول کریم صلصہ وارک کا نزول ہوا آپ آگے تمام عمد مسلمان کو پتا ہے امان رکھتی ہیں کہ وہ رسول کریم صلصہ وارک آگے اور حضر عیسیٰ علیہ السلام کے جو آیت ہے یہ والی آیت سورہ صف کی چھٹی آیت میں جو بات لکھا ہے وہ بات پورا ہو گیا بڑی شان سے آپ صلصہ دنیا میں آگے اور بات ختم ہو گیا بات پورا ہو گیا اب یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بات قیامت تک ہے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں لیکن یہ مان کے کہتے ہیں بات تو قیامت تک ہے وہ بات پوری بھی ہوگی آپ سب آ بھی گئے لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ آئیں گے اور یہ آیت بھی پڑھیں گے یہ سوال ہے اوکے میں آپ کا سوال لے لیا ہے میں آپ کا سوال روپیٹ کرتا ہوں آپ کا سوال یہ ہے احمد بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ نبی آ گیا 600 سال کے بعد جب وہ نبی آیا اب وہ جو باد والا جو باد تھا وہ باد پورا ہو گیا یہ جو 600 پریڈ کا ٹائم پریڈ تھا اس ٹائم پریڈ میں وہ باد پورا ہو گیا اب میرے باد آئے گا اب اس کا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ ہم پہ کروس مارک لگ گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ پھر اس نبی کے حضرت عیسیٰ اس نبی کے بعد آئیں گے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کے بعد آئیں گے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں پلکل قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت میں باد مکمل ہو گیا باد لکھا گیا ٹھیک ہو گیا اب آپ یہاں پہ رکھ جائیں اب آپ نے میوٹ لگانا ہے تاکہ میں ڈیرنگ بھائی سے اس کا جواب لے لوں ڈیرنگ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات یہ جو قرآن کی آیت ہے سورت صف آیت نمبر سکس اس کے اندر یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور وہ باد اب کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں تک تو بات کے پاس میں ایک بات تک کا بات ہے مجھے بتائیں ا lightningše اب آپ آپ خرب آئے encontrar کرتے ہیں اب آپ صرف ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بات محتق ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بات پورا ہو گیا پہل ہے یہ 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 کیامک تک، کہ یہ بات کو پورا ہو گیا ہے اچھا میں کب درے جس کی پیشنگ ہوئی ہے جس کا ٹائم پریڈ یہ بتا رہے جو قرآن کی آیت جو انہوں نے مجھے پڑھ کے بتائی ہے اس کے مطابق تو یہ ٹائم فیز بنتا ہے کہ میں اس طرح سے لے کے میں کہتا ہوں میرے بعد اس کی مثال ایسا ہے میرے بعد میں باہر کام کے لیے جا رہا ہوں میرے بعد میرے گھر کا دھیان رکھنا اب وہ قیامت تک میرے گھر کا دھیان نہیں رکھے گا جب تک میں گھر واپس نہیں ہوں گا اتنی دن تک میرے گھر کا دھیان رکھے گا تو جب میں آ گیا میرا بات کمپلیٹ ہو گیا چھیک ہے اب اس پہ اتراز کیا ہے اس پہ اتراز یہ ہے اس پہ اتراز یہ ہے یہ احمد بھائیس سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت سے یہ ثابت کر رہے ہیں یہاں یہاں سے چونکہ آپ صلی اللہ حضرت عیسیٰ نے کرایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا وہ نبی آ گیا اب حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا جو ہے وہ پوسیبلیٹی نہیں ہے کیونکہ وہ بات کمپلیٹ ہو گیا تو اب ذریعی بات ہے حضرت عیسیٰ جو دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں ہے یہ کیسے کہہ رہے ہیں ان کا بات تو کمپلیٹ ہوا ان کے اس ارشاد کے متعلق کہ مبشرم برسولی ان کے خود آنے کا جو ہے وہ اس میں کیا تعلق ہے کہ وہ خود نہیں آسکتے اس میں بلکل ٹھیک بات ہے اچھا احمد بھائی یہ دیرنگ بھائی کی بہت اچھی بات ہے یہ تو بات انہوں نے اس کی پیشن کو کر دی جس نے آنا تھا اس کا نام کیا تھا اس محمد تھا وہ چھے سو سال کے بعد آیا اب وہ آنے کے بعد وہ بات کمپلیٹ ہو گیا لیکن اپنی پرڈکشن دونوں نے کہی نہیں کہی نیا کہ میں نے دوبارہ نہیں آنا یا میں بعد میں نہیں آوں گا یہ بات تو اس آیت میں کہیں بھی ایسا نہیں مللا اب آپ اس کی بات بتاہیں انہوں نے بھی کہا کہ بات قیامت تک ہے آپ نے بھی سنا ہے اور بات کا کبھی بات نہیں ہوتا یہ بہت ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو توڑ نہیں سکتے ہم جو اس حال بات بیان کر دیتا ہے چھے سو سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ اگر ان کے مطابق وہ بات ایک موں سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا ان کو کہنا پڑے گا لیکن بعد میں کہتے ہیں نہیں پھر آئیں گے دوبارہ تو یہ آ کے آیت نہیں پڑیں گے انہوں نے قرآن نہیں پڑنا انہوں نہیں پڑنا بھئی آپ پھر سوار سیدھی طرح کریں نا پتہ لوگوں کو بھی گھمائے وہ خود بھی گھومے ہوئے ہیں تو سیدھی طرح کہیں نا کہ اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرآن پاک کی آئت مجود ہوگی قرآن پاک تو فرمائے گا کہ میرے بعد آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے جبکہ وہ پہلے ہی آ چکے ہیں یہ سوال ہے آپ کا اس آیت کا کیا کریں گے پھر یہ سوال ہے سوال صرف اتنا ہے کہ impossible ہے کہ ناممکین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں کیونکہ اس آیت میں واضح طور پر انہوں نے اپنا بات فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے بات اور بات پورا بھی ہو گیا اپنے بات انہوں نے رسول احمد کے آنے کا فرمایا اس کا بات وہ حکم کمپلیٹ ہو گیا انہوں نے اپنا تو ذکر ہی نہیں کیا یہی پوائنٹ ہے یہی پوائنٹ ہے میرے بات میرے بات میرے بات میرے بات یہ جو بات کی بات ہے نا دیکھیں یہ بات کی جو بات ہے یہ کلیر ہو گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بات ایک نبی آئے گا وہ نبی آ گیا اب یہاں پر اس سے یہ بات یہ نکالنا کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے واپس یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ بات کریں تاکہ وہ میں زیار رسول بھائی سے اس کا جواب لے لو عویس بھائی اس کا مطلب واضح طور پر ظاہر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے بات کا ذکر فرما دیا تو وہ بات تب تک پورا نہیں ہوا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے وہ اپنے اپنی امت کو فرما کے گئے تھے اور قرآن کی آیت ہے جس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ بات ہے بات لکھا ہے جب بھی جیسے آپ نے مثال دی آپ واپس آئیں گے بات پورا ہو گیا اب حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا بات پتا ہے کتنا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو یہ آیت پوری ہوگی کہ ان کا بات پورا ہو گیا اب قرآن کی آیت یاد رکھیں قرآن کی آیت کا کوئی بھی ایسا مفہوم نہیں ہے جو دوبارہ پلٹ کر اس پر آئے جو آیت بیان ہو جائے وہ دوبارہ نہیں اس کا یعنی اس کا اس کو بدلہ نہیں جا سکتا آیت کو انسان چینج نہیں کر سکتا قرآن کی آیت میں جیسے اور بہت سارے آیات ہیں کیونکہ یہ آیت پہ کل انہوں نے میرے ساتھ بیعث کی تھی اس محمد بلی پہ تو اسی میں میں نے پوائنٹ نکالا کہ ان کا بات پورا ہو چکا ہے یعنی انہوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اب یہ کہتے ہیں یہاں مان لیتے ہیں بات پورا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ٹھیک ہے کیونکہ آگئے یہ مانتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے لیکن پھر کہتے ہیں بات پورا نہیں ہوا اب انہوں نے آنا ہے یہ اتضاد ہے ان کی بات یہ کچھ سمجھ آئی ہے آپ کو یہ مجھے نہیں میں وہی سمجھ نہیں بایا یا تو آپ کو یہ سوال بلتا ہے احمد بھئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا چونکہ یہ حکم تو ہو گیا پورا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو یہ آیت تو قرآن پاک میں ایسے ہی مجود ہے اور آیت پڑی بھی جائے گی اور آیت یہ کہہ رہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا یا تو یہ سوال کریں گے پھر اس آیت کا کیا کریں گے کہ آیت تو کہہ رہی ہوگی میرے بعد رسول آئیں گے جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے پہلے آ چکے ہوں گے وہ رسول میں یہی تو بار بار کہا چکا ہوں کہ وہ آیت پڑیں گے کیسے کہیں گے ان کا باد پورا ہو چکا ہے یار بہت سمپل سی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی بعض دفعہ دو جمعہ دو بات سمجھ نہیں ہے بھائی بعض دفعہ میرے جیسا کمزور سکوڑن رہا تھا ایک منٹ ہیر جائیں اب ان کا کوئسٹن مارک جو بن گیا میں جو سمجھنے کا کوئسٹن مارک یہ ہے کہ جب یہ آئے جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو دوبارہ آنے کے بعد جاری بات ہے شریعت تو یہ ہوگی قرآن تو یہ ہی ہوگا تو اس وقت جب یہ والی آیت پڑھیں گے تو اس کا محفوم تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہی بات کہہ رہے ہیں نا احمد بھائی آپ میرے لکل یہی بات پوچھ رہا یہ میں نے بہت دفعہ پہلے شروع میں یہی بات کی تھی ان کو سمجھ آ گی تھی اب دوبارہ دھو رائی سمجھ لگی احمد بھائی احمد بھائی سمجھ لگی ہے میں ایک بار سلام لے لوں سلام علیکم شاہ صاحب چیو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شداد بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنے اجام نہ لگایا ہے شداد بھائی میں ابھی پوچھ رہا ہوں میں کوئی ڈریک نہیں کر رہا میں پوچھتا ہوں ابھی دیکھیں نا چیزیں ایسے سمجھ لگ رہی ہیں چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے اچھا نہیں مہمان بھائی آپ پلیز ابھی تھوڑا سا اس کو شورٹ مطلب ہم نا ٹائمر رکھتے ہیں کیونکہ مجھے نا پھر وہ ہوتا ہے مسئلہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو اس کو آسانی سے سمجھ لیں اور ٹائمر بھی میں ساتھ ساتھ لگاتا جاتا ہوں مجھے اب یہ بتا دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور یہ بات کا جو مطلب اس کے بعد وہ آ کے عیسائیت کو پڑھیں گے تو تب کیا ہوگا تھوڑا آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرا سوال اسی پر ہے کہ شورت الروم کی دائیہ یاد پر کوئی پوری ہو چکی ہے آج پڑھیں تو کیا کرتے ہیں اس کا سورت الروم کی دائیہ یاد پوری ہو چکی ہے اس کا کیا کرتے ہیں دوسری بات دوسری بات دوسری بات دوسری بات مرزا صاحب نے لکھا ہے میرے بعد مات بہئے اس مہود لڑکے کہ کوئی کسی نے نہیں آنا جس کی پر کوئی خدا کار چکا ہے یہ جاد المسیح کا پھالا ہے یہ بات ہے مسلم مہود کے مطلب ایک کو یہ پیدا مرزا صاحب کی زندگی میں ہوا تھا بعد کمانی وفاعت نہیں ہے مسلم مہود مرزا صاحب کی زندگی میں پیدا ہوا تھا جو آج یا مانے کہ مرزا صاحب کی افات کے بعد پیدا ہوا ہے اس نے بعد میں پیدا ہونا تھا ٹھیک ہے یہ بارت پوری بات ہونا تھا یہ بارت آج بھی موجود ہے یہ بارت آج بھی موجود ہے یار بات بات مکمل ہونے تھے آج بھی یہ بارت جاد المسیح میں سامنے سکین لگا ہوا ہے اس کی موجود ہے آج یہ بارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مسلم مہود نے ابھی آنا ہے اچھا اس کو آج پڑھتا ہوں میں اس کو پڑھتا ہوں شہزاد بھئی ایک منٹ آپ کو پورا موقع دیتا ہوں بولنے کا شہزاد بھئی دیکھیں پورا موقع دیتا ہوں ایک منٹ زیادہ question تو cross question تو سمجھلوں پھر آپ سے بھی پوچھتا ہوں یہ لکھا ہے کہ جب ہم اس دنیا کو خیر بات کہیں گے تو ہمارے بعد روز قیامت تک کوئی مسیح نہ ہوگا نہ کوئی آسمان سے اترے گا اور نہ غار سے نکلے گا سوائے اس شخص کے جس کی ذریعت کے بارے میں میرا رب پہلے سے فرما چکا ہے یہ مطلب یہ پیشنگوئی بلکل حق ہے اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا نہیں کوئی مسیح نہیں آئے گا انٹی نیلیس کے ایک مطلب جس کی پیشنگوئی اللہ تعالیٰ نے دے رہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا اس پیشنگوئی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نہیں مامان دے بول سکتا جو سکتا بولیں آپ بولیں بھائی جو میں آپ کو بھیجائیں بھی وہ لگا دیں یہ بارت ہے مسیح مہود کا مطلق ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ بات محضہ صاحب کی ہے کہ پھر کوئی اپنی ضروریت کا بارے مسیح مہود کی یہ بارت ہے اس کے مطلق ٹھیک ہے اب یہ بتائیں مسیح مہود ان کے پورت ہو چکی ہیں مشیر الدین محمود صاحب باروں کاریز بھی موجود ہے بہت کہ مسیح مہود نے آنے ہیں اب اس پر میں نے آپ کو کچھ بھیجائیں بیس پر بھی ٹھانے ہیں بیس پر بھی ٹھانے ہیں بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اشتہار تو آج بھی ہے اور یہ پیشنٹ کوئی طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے آج بھی آنا ہے تو یہ تو بزر چکا ہے یہ پاس میں سکتے ہیں مسیح مہود نے آنا ہے میں دیتا ہوں اس کا جواب آپ ایک منٹ ٹھہرے میں اس کا جواب دیتا ہوں بات دالاؤ جواب ہے نا گھلو اچھا ایک ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی آپ پلیز آپ سب لوگ خموش رہے ہیں میں ایک منٹ شہزاد بھائی کو لیلو شہزاد بھائی نے کیا ہے اس کے اندر اپنا موقف دینا شہزاد بھائی آپ دے موقف موقف میرا سادس ہے جو قرآن کریم کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے عیسائیوں میں جو نبوت تھی ان کی ختم کر دی کوئی نبی نہیں آئے گا باہندہ آگے ان کی کتاب منصوب کر دی کوئی کتاب نہیں آئے گا باہندہ ان میں تو بات صاف سی ظاہر ہوگی میں تب یہ زمانہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع ہے بعد عربی کے میں نہیں کچھ اور ہوتے ہیں یہ اردو والا بات نہیں ہے اس کے میں نے کمپلیٹ فینش کے ہیں تو یہ جب ان کا زمانہ ان کی نبوت ان کا سب کچھ فینش ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج جائے اور یہی ثابت ہوا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت سے بھی کہ آپ نے کمپلیٹ ان کا بریکٹ لگا دی ہے ان پر کہ اب ان میں کوئی زندگی باقی نہیں رہی روحانی سادہ سا مطلب ہے اور یہی قرآن کریم کا مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے میں ٹھیک ہے میں شداد بھی آپ کا پوائنٹ آگیا آپ ایک منٹ ٹھہرے میں یہ لگا دوں جو احمد بھائی نے مجھے بھیجا ہے جی تب تک لگائیں آپ اور تب تک میں بتا دوں کہ یہ بچاروں نے نہ قرآن پڑا ہوتا ہے نہ ان کو کچھ کک کا پتا ہوتا ہے کہتے ہیں جی قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کا جو ہے باد ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اردو کا باد جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے قرآن کا باد کیا ہوتا ہے کہ جب سب فنش حجا ہے زمانہ ختم ہو جائے بندہ ختم ہو جائے ہر چیز ختم فنش جب ہو جاتی ہے تو وہ باد کہتے ہیں اچھا جی قرآن پاک کا یہ ثابت ہوتا ہے تو قرآن پاک یہ کیا فرمارا ہے کہ سارے سبق پر آکے جاؤں گا انشاءاللہ قرآن پاک یہ فرما رہا ہے اور جب وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے چالیس راتوں کا تو تم نے اس کے بعد تو تم نے اس کے بعد بچھڑے کو مبود بنا لیا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ فنش ہو گیا تھا ان کا جو ہے وہ خود بھی فنش ہو گئے تھے ان کا سارا کچھ فنش ہو گئے تھا ختم ہو گئے تھا بچھڑے کو مبود بنا لیا اس کا بھی جواب سن لیں تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ کسی اور نبی کی طرف وحی ہوئی تھی تو پھر زمانہ شروع ہوا ہے ورنہ وہ تو گئے تھے سب کے سب آپ نے بھی یہ پڑھا ہوئے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ دلیل ہے کہ چالیس دن بعد جب وہ جبل تور سے واپس آئے تو ان کا بات بھی پورا ہو گیا لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جو حدیث ہے وہ قیامت تک ہے آپ سلسل نے فرمایا کہ قیامت تک نبی نہیں آئے گا حالانکہ قیامت کا ذکر ہی نہیں کیا آپ سلسل مبارک نے لیکن یہ کہہ دیتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ قیامت تک کو فرمایا ہے نعوذ باللہ مجھے بھی بات میں ٹائم دیئے یہ کا وقت دیئے اچھا جی وہ موسیٰ علیہ السلام کا بات ادھر پورا ہو گیا تھا جب وہ کوہ تور سے واپس آگا تھا ٹھیک ہے جی ایسے کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا بات ادھر ہی پورا ہو گیا تو یہ کون سا بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ کون سا بات ہے ابیس بھئی شاہ صاحب کی کس کے بات پاری ہے بات پورا ہو گیا یہ صیفہ کیسا ہے تو شاہ صاحب کو دیکھیں موقع پورا ہو گیا وہ تو شاہ صاحب موجود ہیں جی میری بات ساکتوں کی شاہ صاحب موجود ہیں وہ لگا دیں وہ دکھا دوں اس کے بعد اس کو مردی موقع دے دیں اچھا ڈیرنگ صاحب کے بعد جو ہے وہ شاہ صاحب کے باری ہے ان کے بعد ہی ہے نا یہ جی وہ غریب سی بات پر اپنے پاس سے بنا رہے ہیں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوہ تور پہ نہیں میں ہم باسم کیا ہماری میرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ کوہ تور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں پیچھے سے حضرت حرون علیہ السلام بھی موجود تھے مگر جی انہوں نے بچھڑے کو مبود بنا لیا یہ ممکن کبھی دیکھا ہے کسی قوم میں آپ نے یہ جو کہانی اپنی طرف سے بنا کے سنا رہے ہیں کہ جی ان کی مجودگی میں نبیوں کی مجودگی میں انہوں نے بچھڑے کو مبود بنا لیا ہے اور توحید کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور فلان جگہ پہنچ گئے ہیں یہی کہانی پیروتین مبود نے لکھی ہوئی ہے یہی کہانی پیروتین مبود نے لکھی ہو چلیں آپ کے بات کو کہہ رہے ہیں یہ شہزاد صاحب کے بعد شہزاد صاحب کے بعد جو انہیں کی باری دے دیں شہزاد صاحب کا بات ہوگی ہے آپ شاہز صاحب کو باری دے دیں یوسفی بھائی آپ تھوڑی دیر کے لئے میوٹ کر لیں کیونکہ پھر پتا کہ وہ ایسے ڈسٹرمس ہوگی وہ بھی کہیں گے دو سائٹ سے ہیں دو ہماری سائٹ سے ہیں اچھا شہز صاحب اب آپ بولیں باقی سب پلیز کرنی میوٹ کر لیں میں اتنی دیر احمد بھائی میں لگانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو نا میرے سلگ نہیں رہا پتہ نہیں کیا چکر ہے جب لگانے سے وہ دیرنگ نے نا مجھے پھر کہنا ہے کہ مجھے حوالہ نہیں دیا انہوں نے غلط حدیث پڑی ہے نوز بلہ میں ان کا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی نمبر کی حدیث ہے جو میں نے بھیجی ہے تو انہوں نے غلط پڑی اور سنا دیا میں لگاتا ہوں میں لگاتا ہوں ابھی سب میوٹ کر لیں شاہ صاحب کو سن لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے شاہ صاحب یہ جو ہماری باد والی گفتگو ہے پلیز اسی کو آپ درہ کنٹیرو کریں درہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر آپ نے پوری سنی ہے تو دیکھیں بادی کے معنی کا تائین خود قرآن مجید فرماتا ہے میں نے رات بھی چار مقامات بیان کیے تھے جہاں موت کا قرینہ ہوگا بادی کا معنی موت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ام کنتم شہداء از حضر یعقوب الموت از آلہ لبنیہی ما تعبدون من بعدی یعقوب علیہ السلام فرما رہے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو یہاں بات چونکہ آیت میں موت کا لفظ موجود ہے موت کریں گے سورہ آراف آیت نمبر 150 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَدْبَانَ عَصِفَىٰ آلَىٰ بِسَمَا خَلَفْتُمِن مِنْبَعَدِي میرے بعد یعنی میرے پیچھے بہت ہی جو ہے وہ بات بوری ہوئی ہے اب یہاں بات ہی ہے لیکن یہاں موت نہیں بکرہ کی وان تھرٹی تری میں موت ہے چونکہ موت کا قرینہ موجود ہے اسی طرح سے تیسرا مقام ہے بادی والا یہ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا جملہ ہے اور یہ موجود ہے سورہ سعاد کی تھرٹی فائد میں وَحَبْلِ مُلْكَنْ اللہ پاک مجھے ملک عطا فرما ایسی حکومت عطا فرما لَا يَمْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي میرے بعد کسی کو میسر نہ ہے اب یہاں میرے بات یہاں دیکھئے گا بعد ہے تو ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کے جانے کے بعد بھی اب باتیں سورہ صاف کی طرف یہ جو ترجمہ کریں میری موت کے بعد سوال یہ ہے یا موت کا لفظ دکھائیں موت کا لفظ تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہو کہ میری موت کے بعد یہ جررت ہوگی قرآن پاک وہاں منصر کی بات ہے دو الفاظ غور کیجئے سورہ صاف کی آتی ہے نمبر چھے میں اپنا تعرف کیا کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انی رسول اللہ اور جن کی خبر دی وہ کون ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُول میں بھی رسول ہوں جس کی بشارت دے رہاں وہ بھی رسول ہے یہ ہے وہ قلیدی پوائنٹ کی پوائنٹ جس پر آپ قرآن کی وزڈم پر غور کریں گے تو موت کا تو لفظ نہیں ہے یہاں رسالت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری رسالت کے بعد جس کی رسالت ہے وہ احمد احسات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کی تشریحات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اب یہ جو غزوہ تبوک والی روایت لیتے ہیں اس میں بھی ان کی تفہیم جو ہے وہ درستی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے علی جن یہ صحیح مسلم سکس ٹو ون تیری ہے انت منی بے منزلت حروم من موسی اللہ انہو لا نبی بعدی اب چونکہ سرکار کی رسالت ہے اور سلطل الخلق کافہ سورہ عراب ون ففٹی یا ایہو ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ حضور کی رسالت کا بعد ہے ہی کوئی نہیں یہ نوٹ فرما لیں یا تو حضور کی رسالت کا بعد بتائیں نا کہ حضور کی رسالت کا ہوئی بعد ہے تو نبی کریم کی رسالت کا تو بعد ہے ہی کوئی نہیں وہ اس لیے فرما اِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّا بَعْدِي علی تیری اور میری نسبت وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی حرون علیہ السلام کی تھی حرون علیہ السلام نہیں ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا اور ایک الفاظ کیا ہے صحیح مسلم کی ایک اور روایہ سکس ٹو ون فور میں غیر انہو لا نبی آبادی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا باد نہیں ہے جی بات میرے مکمل ہوئی کوئی سوال ہوگا تو پھر میں اڈریس کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ مجھے بات شیداد بھائی ایک منٹ ہے جائے شیداد بھائی ابھی رک جائیں پلیز آپ رک جائیں یہاں پہ ڈسٹرپنس نہ کیجئے گا پلیز احمد بھائی مجھے نہ بات ابھی سمجھ آئی ہے یہ یہ شبی شاہ صاحب نے بات کیا یہ میری کھوپڑی میں یہ بھی بیٹھی ہے اب دیکھیں آپ نے جو بات کی بات کی میں اس کو سمجھ گیا ابیس بھائی آپ نے کیا کش لگایا جو سمجھ آگئی آپ کو نہیں نہیں میں ایسا کام نہیں کرتا اچھا دیکھیں احمد بھائی اب یہ جو یہ دیکھیں اب جو بات جس طرح آپ نے بات سمجھائے میں نے کہا کہ 600 ٹائم پیلٹ کا بات تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کا تو بات ہے ہی کوئی نہیں یہ بات تو ایک واقعی غورت طلب بات ہے کہ اس کا تو بات ہی کوئی نہیں ہے جب اس کا بات ہی کوئی نہیں ہے تو جو آپ نے پوائنٹ رائز اپ کیا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو پھر تو ذریعہ بات ہے پھر تو آیت پڑھیں گے جب ان کا بات ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو یہ دلیل ویسے ہی رد ہو جاتی ہے یہاں پر میرے خیالات کے مطابق تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اویس بھائی پہلی بات ہو جو آپ حدیث کا ہے تو وہ بڑی آسانی سے لگ جاتی ہے وہ لگا دیں یار یہ میں لگا رہا ہوں احمد بھائی یہ نا پتا کہ یہ گو لائی پہ چلا جاتا ہے ایک منٹ میں پھر کوشش کرتا ہوں آپ پھر پڑھنی پڑھنی پوری آپ دو تین منٹ میں پڑھیں گے پھر آپ یار میں پڑھ بھی پڑھ بھی تو اگر میں پیچھے جاؤں گا یہ نا وہ نہیں ہوتا پھر مائک نہیں چلتا میں کوشش یہ میرا کیوں نہیں ہو رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا حالانکہ کیمرہ جو ہم آف کرتے ہیں اس کو بڑی ثانی سوار دیکھیں جو شاہ صاحب نے بات کی ہے میں سو پرسنٹ شاہ صاحب کی بات کو صحیح کہتا ہوں ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اداک لہا کوئی عبادت کے لائک نہیں نبی کی رسالت ختم ہوگی یہ تو بچے کوئی پتا ہے اس میں کوئی نیا پوائنٹ تو بتایا ہے نہیں شاہ صاحب نے چھوٹے سے بچے کوئی پتا ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں ہماری رسالت ہے خاتم القتب قرآن کا آخری رسول اللہ کے رسالت آخری تمام نبیوں کے خاتم انبیاء ہیں خاتم نبیین ہیں خاتم مرسلین تو نہیں لکھا نبیین لکھا ہے تمام نبیوں کے خاتم سب کی تحضیق کرنے والے یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں میں ہم مانتے اس بات کو لیکن یہ دلیل وہاں نہیں دی جا سکتی جہاں انہوں نے بات کی ہے وہاں دلیل آتی نہیں ہے وہاں میں دوبارہ آیت پڑھنے کی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے دنیا میں جیسے بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیں گے پھر قرآن کو پڑھیں گے تو یہ آیت پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا بات ہوا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے سب سے مبارک آ چکے پھر آپ سرسن کا فصال بھی ہو گیا اس لیے میں نے جو ابھی ابھی آپ نے جو چیز لگائی تھی جو آپ نے چیز پہلے لگائی تھی جو لگ جاتی ہے اس کو دوبارہ لگائیں گے تو اس بات کا میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں آپ سرسن نے وہاں اپنی تحریر لکھی ہوئی ہے آپ سرسن کے حدیث لگائی تھی میں نے نا اب پڑھ دے پھر اویس بھائی کیونکہ پھر انہوں نے اتراز کرنا ہے یار میرا اصل میں لیپ ٹاپ کا بھی جو نیٹ ہے مسیبت خانا وہ بھی نہیں جنی تو میں ادھر وٹس اپ اوپن کر کے ادھر سے دکھا دیتا وہ بھی جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا رہا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو میں اگر پڑھوں گا نا بیک جا کے پڑھوں گا تو اس کا نا پھر مائک نہیں چلتا میں پڑھ تو سکتا ہوں لیکن بیک جاؤں گا تو مائک میوٹ ہو جگا میرا نیٹ ادھر کنیکٹ ہی پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ایک ایک منٹ مجھے سیکنڈ دیتے شاید یہ کنیکٹ ہو جائے یہ ابھی ہوا ہے میرے میں نے اس کو کنیکٹ کیا تو ہے یہ یہ حوالہ کون سی حدیث ہے نمبر بتائیے گا کتاب اور نمبر شاہد صاحب وہ ہے مسند احمد کی حدیث ہے 12408 احمد صاحب میں ابت دیر بات کرنا تھوڑی سیک چیز شاہد صاحب کر لے کر لیں آباد شکریہ تو یہ جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں وہ سارا ایک جو نا عجیب سا معاملہ بن گیا کہ بات کا جو نا تو میرے خیال میں تو بات بڑی واضح ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب کچھ بتا دیا ہے جو آپ کے دور میں بات ہو چکا ہے اسی پہ رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے بجائے در ادھر ڈھونڈنے کے بات یہ ہے کہ ہم بات کو ہم نے ابھی شاہ صاحب نے آ کے تین حوالے دی ہیں ایک بات کا موت کا دیا ہر بات کا اس کا اس کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے پہلی بات تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایسے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ہمارا چیزوں کے یہ اتنی سمپلی فائے جتنا سمپلی فائے question ہے نا یہ اتنا سمپلی فائے ہے نہیں کہ ہم بات کو اپنی مرضی سے ہی لگا سکتے کہ موت والے بات کو دوسرے والے بات کے اوپر لگا دیں گے تو پہلے تو یہ تین کرلیں کہ یہ بات ہے کون سا یہ سب سے پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہ جو سنٹینس ابھی اپلسا عدیس نمبر کیا ہے مسوند احمد میں نمبل کا 12498 جی ٹھیک یار ڈیڑنگ بھائی اگر آپ کے پاس اچھا آپ میرے پیلے جا رہی تھے سرچنگا یار چل پڑ یار کیا مسیبت ہے یار یہ اچھا تو ویسے اس میں سے حیات مسیح کیسے ثابت ہوتی ہے مجھے پلیز یہ بتا دیں مجھے اس میں سمجھنے میں ہو رہا ہے وفات مسیح بھی تو نہیں آتی نا وفات حیات مسیح کو چھوڑے وفات مسیح بھی نہیں آتی وفات مسیح تو آتی ہے بالکل آتی ہے وہ دوبارہ آنا جو دوبارہ ہم کا آنا جو ہے وہ اس میں وہ وہ اس لیے وہ وہ پھر سمجھنے سمجھنے والے کی گلتی ہے نا وہ یہ کہہ دوبارہ آنا رد ہو جاتا ہے نا دوبارہ آنا رد ہو جاتا ہے نا بلکل رد ہو جاتا ہے اسی سے سارے جو ہے نا وہ دیکھیں قطن رد نہیں ہوتا یہ تو آپ کا دعوی ہے نا آگے چلیں گے تو پھر آپ جب رد کریں گے دیکھیں فقط دعوی کی ساتھ کوئی دلیل دے نا سیدہ سب میرا سورہ روم کی جو سورہ روم دیکھیں آپ نے سورہ روم کی آیت کا جواب نہیں دیا آج بھی موجود میں پڑھ دیتا ہوں قرآن آج بھی کہہ رہا ہے کہ ان قریب رومیوں کو فتح ملے گی سیدہ سب اس کی بات نہیں ہے وہ تو ایون بائبل میں ترات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیش ہوئی ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے یہ ایک بات ہوئی تھی یہ سورہ روم کی یہ ساری باتیں موجود رہیں میں نہیں ایسا نہیں سوال کا آپ دیکھیں اڈریس کرنا آپ کا میں صرف ایک سوال کو بدلیں سوال آپ کا یہ ہے اگر آپ سن لیں نہیں سورہ روم کو ٹچ کے پڑھیں سورہ روم ذرا میں پڑھ لیتا ہوں میں بتاتا ہوں مگر میں سوال بتا دیتا ہوں میں سوال ایک نبی کے کتاب ہے دیکھیں کتاب میں سوال دورا دیتا ہوں اہل کتاب کیا گیا ایسائیوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس انجیل ہے میرا یہ ماننا ہے جیسا کہ اسلام کا بھی عقیدہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے انجیل اس پر وہ نبی کی ہی کتاب رہتی وہ اسے ورچینی نہیں جا سکتی ٹھیک ہے اور نبی کو بھی حکم جائے کہ وہ اپنی کتاب پہ ہی عمل کرے گا اب یہ اصول ہی واقع ہو جائے گا یہ اصول آپ ان کے پاس ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں یہ اصول میرے محترم آپ اپنی خواہشات کو نہ کریں یہ جو بات آپ کریں گے قوموں میں لے لیں نا قومیں میں لے لیں آپ نے جو دلیل دینی ہے دیں بے شک دیں لیکن اپنی خواہشات نہیں قرآن کی آیت چاہیے ہوگی ہمیں میرا یہ سوال ہے سورہ روم میں پھر سوال دورا دیتا ہوں سورہ روم میں ہے غولی باتی روم مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الارد قریب کے ملک میں وہم من بعد غالبہم سیغلبون اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے چند ہی سالوں میں اللہ کے حکم سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے چند سالوں میں غالب ہو جائیں قرآن کی آیت یہی ہے آپ آج بھی پڑھ رہے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ رومی غالب ہو گئے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ابھی مغلوب چند سالوں میں غالب ہوں گے میرا سوال اپنا ویسا بھی نوٹ کریں باقی سارے نوٹ کریں یہ آیت موجود ہیں ابھی جو سننے والی حضرات ہیں یہ پڑھ کر یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان قریب مغلوب یہ مغلوب میں غالب ہوں گے قرآن صرف اتنی بات کر رہا ہے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ اب رومی غالب آگئے یہ میرا سوال اس کو اڈریس کرنے سارے یہ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ آپ نے خود پڑھا ہوئے قرآن کریم اس میں اگر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رومی غالب آئیں گے اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ غالب آئی تھے آپ نے پڑھا ہوئے نا سارا کہ اسلام میں یہ ساری فتح ان کے بھی لکھی ہوئی ہے اور موجود ہے ڈاکومنٹیڈ ہے اب جب ہو چکی ہے فتح تو اس کے بعد پھر کس بات کا انتظار ہے تو مان لیں سادہ سی بات ہے ایک فتح اگر تو آپ سمجھنا چاہیں گے تو الحمدللہ اتنی پڑی آپ نے خود بھی جواب دے دی اب اویس اب ساتھ ہیں میرے آپ جی جی میں ساتھ ہوں شاہ جی اب اب غور فرمایے گا یہ جو شہزاز صاحب نے بہت اس لئے انہوں نے ہمارا مسئلہ ہی حال کر دیا میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کی آیت موجود ہے دو تین سورہ روم یہ روم یہ کہہ رہا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں ان قریب غالب آئیں گے آیتیں صرف اتنی ہیں اگر ہم یہ آیتیں رہنمائی لینا چاہیں کیا قرآن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رومی غالب آگئے قرآن تو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب غالب اب انہوں نے خود جواب دیئے کہ ہمارے پاس وہ ایویڈینس ہیں ہسٹری کے صحابہ اکرام کی قوال ہیں بعد میں اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت کے ساتھ ہمیں وہ ایویڈینس چاہیں اب ان کا سوال ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے آیتیں وہی موجود ہیں بر رفاہ اللہ علیہ موجود ہیں یا عیسیٰ انی متوفیق و رافیق علیہ یہ موجود ہیں اسی طرح سے یہ دیگر جو مقامات کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے جیسے رومیوں کے غالب ہونے کی خبر ہمیں صحابہ سے ملی اسی طرح سے جب عیسی علیہ السلام آئیں گے آیتیں موجود ہوں گی تو وہ تو بہت بڑی حقیقت قرآن کی منظر عام پر آئے گی جیسے تاریخ میں صحابہ نے گوائی دی کہ رومی غالب آگئے اسی طرح عیسی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہاں پر وہ گوائی دیں گے کہ جو قرآن نے کہا تھا کہ میرا رفاہ ہوا میرا رفاہ ہوا میں دلیل کے طور پر آ رہا ہوا انہو لعلم لسا سورہ زخرف آیت نمبر سکسٹی ون وہ قرب قیامت کی علامت ہے تو عیسی علیہ السلام جب نزول کریں گے ان کی گواہی قرآن کے حق میں قبول ہو جائے گی جیسے سورہ روم کی آیت ہیں یہ خود مان چکے مسئلہ تو حال ہو چکا ہے اب اگر کوئی زید بازی یا کاج بیسی کریں تو اس کا پھر کوئی حال نہیں ہوگا میری بات مکمل ہوئی ہے باقی حضرات گفتگو جاری رکھیں سیئے صاحب یہ آپ نے اس سے کیا مطلب لے لیے کہ صرف اس سائد کے ایک ہی مہنے ہیں کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے پہلے مغلوب ہیں ابھی اور پھر دوبارہ غالب آئیں گے اس کے صرف یہی معنی دنیا جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے تو آپ اپنے صفیاء کی کتابیں اور اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بے شمار اس کے مہنے نظر آتے ہیں کہ یہ روحانیت پر بھی منتجود دی آئیت کہ یہ اس کو صرف عیسائیت کے بارے میں بھی لیں بگر عیسائیت کا جو تعلق اس سے بنتا ہے وہ اس کے بہت بڑے روحانی مہنے بھی ہیں اور آئندہ کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے بارے میں پیش گوئی ہیں اس میں آپ پڑھیں نا دو آئیتیں چلے ایسا کریں آئیت نمبر دو اور تیر میں نے پھر کہا اپنی خواہشات نہیں کرنی آپ نے اللہ کا کلام پڑھ کے آپ نے بات کرنی میں نے کسی آئیت کہ آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے اور ڈالی ہے بیج میں وہاں پر بنتی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے متوفی آیا ہے نا دلیل چاہیے شہزاز صاحب دلیل سورہ روم کے دلیل آئیت وہی نا متوفی آیا ہے جہاں جو آپ نے اس کے ریفرنس پر پیش کی ہے نا وہاں پر متوفی پہلے آیا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع ہی تو یہ ہے کہ مفاد ہو چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے نہیں آپ کے آنے سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی ہے نہیں موضوع یہ ہے دیکھیں آپ کا میں جب آزر ہوں سوال یہ تھا کہ قرآن کی آئے تو تو آ کر عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھیں گے یہ سوال تھا آپ کا میں نے مثال دی سورہ روم کی کہ آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں کیسے خبر ہوگی کہ رومی غالب ہوگئے یہ مرا سوال ہے اور آپ خود جواب دے دیا کہ بعد میں جنابور تو یومی تو غالب آ گئے تھے صحابہ نے کہا تو مطلب یہ قرآن کی آیت میں تو بیان نہیں کیا گیا نا ہم نے صحابہ کی گواہی کو قبول کیا نا تاریخ کی گواہی کو قبول کیا نا اس پر ٹھیک ہے جی بیزار بھائی یہ جو شاہ صاحب نے ریفرنس دیا یار میرے خیال سے یہ بڑی تھنٹی سٹی کے ساتھ جو جس پوائنٹ پر ہمارے کھڑے ہو گئے تھے بات یہ ہے کہ جیسے ہمیں احمد بھائی لے کے آئے احمد بھائی نے پہلے کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا چھے سو سال کے بعد وہ بات آ گیا اب وہ بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں تو اس آیت کو کیسے پڑیں گے اچھا اس کی بات جو ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر رومیوں کی جو بات ہے اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں اور رومی غالب آئیں گے تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کلیریٹی کے ساتھ ہمیں کلیر سزاد بھائی یہاں پہ مل رہا ہے کہ وہ جو بات ہے اگر وہ آگے ہمیں بات میں کہتے بھی ہیں تو کلیریٹی ہوتی ہے اس میں میرا تو نہیں خیال اس میں بھی اور سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے آپ کیا کہتے ہیں سزاد بھائی یعنی اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں دوسروں سے تو تب بھی یہ بات ایک منٹ احمد بھئی آپ کچھ کہہ لیں اتنی در وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر آئیت ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی یہی بات وہیں پہ رہے گی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کا آنا جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ حرف آتا ہے پھر کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے پھر وہ نبوت جو نا اپنی ختم کر کے تو وہ امتی ہو کے آئیں گے بے شک نبی ہوں گے مگر ہم وہ کہیں گے نہیں یا اس طرح کی کچھ باتیں پیش کرتے ہیں دیکھیں نبی کی نبوت نام ماننا انکار کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے سرے سے یہ تو پہلے تیہ کر لیں آپ یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے غلط بات ہے کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ ان کی نبوت ختم ہو جائے کس نے کہا ہے آپ کو پڑ بھائی یہ جو انہوں نے لگوائی ہے بھائی آکے یہاں پر پیش کر ایک کہتا ہے کہ نبی ہوں گے وہ ظاہر کریں گے وہ نبی رہیں گے اس کا میں جواب ہوں کہتا ہے کہ نہیں وہ نبی ہوں گے نبی نہیں ہوں گے آپ سوال کر لیں میں جواب ارز کرتا ہوں سوال مکمل ہوگی آپ کا ہاں جی میرا سوال یہی ہے ہمارا لا نفرے کو بینا یہ جو سوری آیت ہے آدم میں رسول ہے کہ ہم کسی بھی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور سب انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں تو جب ایمان لے آئے تو پھر کسی نبی کا اگر دوبارہ آنا مقدر ہے تو اس کی دوبارہ زندگی میں پھر نبی وہ ویسے ہی رہے گا اس کی نبوت نہیں ٹل سکتی جواب دیتا ہوں ابھی آپ کا سوال بلکل اس کا جواب سادہ آئے یہ کنفیوز وہ بندہ رہے گا جو قرآن مجید فرقان ہمیں سے رہنمائی نہیں لے گا جو اللہ کی آیات پڑے گا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں قرآن مجید نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِتَاكَ النَّبِجِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ اس آیتِ مقدسہ کا مقصد کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مساق لیا ہوا ان سے مساق لیا گیا ہے کہ اے انبیاء اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر میرا رسول آئے یہ رسالت کا موضوع چل رہا ہے اور حضور علیہ السلام سے پھر دوسری آیت آپ نوٹ کر لیں سورہ آراف 158 قُل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ تیسری آیت کر رہا ہوں میں اور تین آیتوں سے نتیجہ اخذ ہو جائے گا سورہ سبا آیت نمبر 28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةَ لِلنَّاسِ عیسیٰ علیہ السلام سے مساق اٹھوایا گیا کہ حضور کے زمانہ رسالت میں اگر موجود ہو تو تم نے اپنی رسالت کی بات نہیں کرنی اپنی نبوت کی بات نہیں کرنی نبی ہونے کے باوجود چونکہ تمہارا دور نبوت نہیں ہے ایسا تمہارا دور نبوت ہے وَرَسُولَنْ إِلَا بَنِ إِسْرَائِلِ سورہ سبا آیت نمبر 6 رسول اللہ علیہ السلام کی طرح تمہاری رسالت ہے تمہاری رسالت آفاقی نہیں ہے آفاقی رسالت جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو مساق بھی اس لئے اٹھوایا کہ جب تم دوبارہ آوگے تو دور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تم نے رسالت محمدی ہی کو قبول کرنا ہے انہی کے دین کی مدد کرنی ہے تو یہ بات قرآن مجید کی آیات نے مسئلہ حل کر دیا کہ حضور کے دور رسالت و نبوت میں نبی بھی آئے گا تو وہ اپنی بات نبوت کی نہیں کرے گا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ اس رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کے دین کی نسرت اور مدد کرنی ہے تو قرآن نے تو مسئلہ حل کر دیا تو اس لئے نہ اس میں کوئی کنفیوزن ہے ہاں اگر آپ اپنی اٹھکل پچو سے ہیں اپنے تصورات سے ہیں اپنے خیالات سے کریں گے تو کنفیوز رہیں گے لیکن اگر قرآنی آیات سے رہنمائی لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا جی جناب شہزاد بھئی آپ ہیں یہاں پہ احمد بھئی آپ ہیں یہ ہوگی ان کی بھائی جی جی میں ہوں میں تھوڑا کھانا کھا رہا ہوں یہ بات کریں کھالے کھالے احمد بھئی کھانا شہزاد بھئی آپ ہیں یہاں پہ موجود ہوں مگر میں کچھ ذرا کام ہے اس لئے جو نا مسروف ہوں مگر میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں پلیز آپ جاری رکھیں مجھے تھوڑی دیل پھائیں دس منٹ میں میں آتا ہوں پھر اچھا بھئی وہ جو حدیث ہے بارہ دار چاہ سو ٹھانے مسئل احمد کی حدیث ہے وہ دیرنگ صاحب نے انہوں نے غلط بیانی کر کے جو غلط پڑی تھی ان کو بتا دیں گے یہ وہی ہے جس میں آپ صاحب صاحب رہا ہے کہ حرامیوں کی قصرت ہو جائے گی وہ حدیث یہ پڑی ہے پڑھے دیرنگ صاحب یہ اپنی امت میں تو نہیں بتا رہے بھائی جہالت کے شہنشاہ وہ اپنی امت کا نہیں بتا رہے کہ میری امت میں حرامی پیدا ہوں گے وہ زمانہ فتن بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے میں پہلے حرامی بچوں کے قصر دیدر اپنی امت کا کہاں پر ذکر ہے یہ بتائیں جھوڑ بولتے ہیں وہی ہے آپ نے جو ڈھونڈی تھی وہ دوسری تھی نا جو آپ نے بیجیا وہی لگائی ہے اس کے اندر عربی میں دکھائیں وہ کہاں پر اپنی امت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں حرامی بچے ہوں گے جھوڑ بولتے ہیں میں نے امت کا ذکر نہیں کیا میں نے دیرنگ صاحب نے جو غلط پڑی یہ نا حدیث نمبر صحیح بتایا تھا مسند احمد کے نمبر ہر چیز عویس صاحب گواہ ہے ایسی بیچ میں پینچن نہ لگائیں وہ انہوں نے غلط پڑی تھی حدیث ان کو بتا دیں ٹھیک ہے یہ لگا دیئے تو جناب آپ نے یہ پرچی لگائی ہوئی ہے یہ آپ نے خود بنا کے پوسٹ لگائی ہوئی ہے میں نے تو اصل کتاب سے پڑی تھی میں نے اصل مسند احمد بن حنبل کا صفحہ اصل کا آپ کے سامنے رکھا تھا آپ نے اگر غلط حدیث نمبر لکھا ہوا تو آپ کی غلطی ہے میری نہیں ہے جی زیا بھائی یہ بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انہوں نے گوگل کا حدیث نمبر لکھا ہوا ہے اور سن لے نا آپ اپل بھائی غلط مچھو غلط ریفرنس نہ دیا کرے میں بتاتا ہوں آپ کو زیا بھائی یہ انہوں نے گوگل کا ریفرنس دیا ہوا ہے جو مسند احمد بن حنبل کے وہ جو صحیح والوں نے کی ہوئی ہے نا امریکہ والوں نے جو اس کو نمبر دیا ہوا ہے یہ اس کا نمبر ہے اگر آپ اس کو گوگل پہ لکھیں گے تو آئے گا ورنہ تو ایکچول مصف ہے مسند احمد بن حنبل اس کا آپ کو میں ریفرنس بھیج دیتا ہوں ایک منٹ میں نے یہ نکالی تھی ایک دوہ پہلے یہ مسند احمد بن حنبل کی بارہ ہزار چار سو اٹھانے وے عدیث نہیں ہے یہ جس کا آپ کتاب میں سے دیکھیں گے وہاں پر وہ حدیث بلکل چپٹر ہی اور ہے ایک دن پہلے وہ اپنے بلال بھائی نہیں ہے یہ بلال بھائی بلال انیف بھائی جو ہے ان کے ساتھ ایک دن پہلے یہی بیعث بنا کے بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو بتایا تھا یہ نمبر صحیح نہیں ہے حدیث کا صحیح نمبر لے کے آئے تو پھر وہ بلال بھائی نے ان سے جا کے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا جی یہ گوگل کا نمبر ہے اور انہوں نے پھر اس کے ریلیٹیو مسند اب نے ہمبل سے بھی نکال لی تھی وہ حدیث لیکن یہاں پر سوال تو وہی حدیث جہاں سے مرضی نکالیں چاہے گوگل سے نکالیں یہاں پر جو ان کا کہنا ہے کہ میری امت محرامیوں کے کسرت ہو جائے گی وہ تو بات یہاں پر ہے ہی نہیں کیوں جھوڑ بانتے ہیں یہ میں نکال کے لے گیا تھا ایک منٹ ہے میں پیچھے جا رہا ہوں آپ درہ بات کریں محرامیوں نے نکال کے لیے گیا ہے یہاں بات کریں گے احمد صاحب میں تو سبت رہا ہوں بھئی سبت اللہ شاہ صاحب کی مجھے کی میں نہیں بلتا فیصل صاحب دیکھیں گزاری ہے یہ تائیون کرنے میں یہ بیعث ہوں باعثہ ہو جائے گا اگر مسلمانوں کی طرف سے کہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ دراصل قادیانیوں کو کہا گیا دعویٰ تو وہ بھی کرتے ہیں میری امت میں تو اس لیے اس بیعث میں کسی کو اسی طرح سے جانا جو ہے نا اس کے بعد دلیل سے بات کریں جو بھی کرنا ہے تو ابھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور سٹیٹس کو اگر کوئی حضرات احمد صاحب یا شہزاد صاحب بسکس کرنا چاہے میں حاضر ہوں اور میرا یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن سے لینی ہے رہنمائی اپنی خواہشات سے نہ کریں قرآنی آیات اس حوالے سے ہمیں کلیئر کٹ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں احمد صاحب اس کے لیے بھی یہ حدیث انہوں نے پیش کی ہے میں لگا دیتا ہوں لیکن مجھے اس سے مدہ ان کا سمجھ نہیں آ رہا کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جی احمد صاحب کی اس حدیث کا بھی پوچھ لیں میں یہ بھی لگا دیا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں آپ نے پوچھیں شاہ صاحب سے اچھے احمد صاحب آپ نے جو ریفرنس کا تھا میں نے لگا دیا آپ بار بار نو ورڈ بھائی کو کہہ رہے تھے لگائیں لگا دیا میرا ریفرنس تو وہ حدیث تھی جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حدیث یہ ہے ہی نہیں وہ ریفرنس تھی وہ میری حدیث نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹھیک ہے وہ صفحہ اور تھا یہ وہ تو اس لئے وہ حدیث میں نے بتا دی تھے وہ مانگ رہے تھے کہ حدیث یہ کہاں ہیں یہ ریفرنس تو میں نے ایکسٹر دیا ہے توفے میں یہ کیا ہے بتائیں نا کیا آپ نے ہمیں توفے بانٹ رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں میرے بات تو گوا تھا جب تک میں رہا میں نے ان کو صرف واحدانیت کا سبق دیا ٹھیک ہے یہ وہی لفاظ ہے اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو گوا تھا یعنی وہ اٹھانے کا ذکر ہے رفع کا ذکر ہے آپ سب مبارک نے وہی لفاظ استعمال کیے ہیں جو حضر عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں اس پہ آپ لیتے ہو زندہ آپ کے پاس ٹائم ہے احمد صاحب آپ کے پاس کتنی دیر ہے مجھے بتائیں کتہ ٹائم آپ کے پاس میرے پر ٹائم ہی ٹائم ہے اچھا فلمت وفائی طریقے اوپر بات کرتے ہیں فلمت وفائی طریقے اوپر میں آیت لگا دیتا ہوں بات کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس روانی خزائن مجود ہے میں یہاں بڑھو بچارا تھا میری بات ساری کے ساری خراب کر دیئے یا اس طرح کیسے بات ہوگی میں کس نے خراب کر دی آپ کی بات بول آپ رہے ہیں جو ریفرنس آپ کہہ رہے ہیں ہم نے لگوائے ہیں جس کا رلیتی نہیں تھا آپ نے خود بات خراب کی میں نے جب بات بیان کر رہا ہوں تو بیچ میں آپ کس لی بولے ہو جب آپ بتا رہا ہوں کہ یہ سورة الاراف کی آیت کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ وہی ذکر ہے آپ سلسل موارک نے اپنے لیے لیا ہے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا آپ نے ذکر بھی کیا آپ سلسل موارک نے میں وہی کہوں گے جو اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں رہا اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا رفع اللہ کا ذکر ہے فیض بھئی آپ ذرا لگائیں ایک منٹ ایک منٹ ہے جی احمد بھئی وہ میں نے لگا دی ہے وہ اس سے نکال کے نا کیا نام ہے ابھی یہ اسلام 360 سے نکال کے میں نے لگائی ہے فیض بھئی لگانا ذرا ہو جاتا ہے برہا وہ دیرنگ صاحب جھوٹے پڑ گیا ان کو پتا ہے کہ انہوں نے غلط پڑا تھا سارے گواہیں حدیث جو میں نے بتا دیا آپ کو نہیں ایسا دیکھیں چیک کر لیتے ہیں ابھی انہوں نے غلط پڑا کہ نہیں پڑا بھی اسلام 360 سے بتا چل جائے گا ایک منٹ جی ایک منٹ ہے جی میرے پاس مسند آحمد بن حنبل کا میں نے صفحہ نکال انہوں نے کیا لگایا ہے انہوں نے پوسٹ بنائی ہوئی ہے خود دی اور اس کے نیچے حدیث کا ریفرنس نمبر انہوں نے لکھا ہے میں نے مسند آحمد اصل کتاب نکال کے دکھائی ہے اس میں یہ جو 1200 یہ حدیث کا نمبر بتایا وہ حدیث ہی رہا ہے تو جھٹے یہ جمعیں آپ کیم preferences موہ پر دجل کیان تکر ہے کیم battlefield یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں Cage ہے یا نہیں ہے یہ تھا میں نے کب کہا نہیں ہے میں نے آپ کو کہا جو آپ نے حدیث بتائیئے وہ یہ نہیں ہے آپ نے جو پڑی تھی کتنے لوگ آپ جوٹ بولو کے موہ پہ بیٹھ کے اب آیا احمد بھائی جو بارہ ہزار چار سو ٹھانوے نمبر آپ نے حدیث بتائی تھی نا وہ بیسیکلی وہ وہ والی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والی نہیں تھی یہ نہیں لوگ نے کہا کہ وہ حدیث ہے نہیں دیکھیں یہ ان کے جو کابرین ہیں ان مختلف کپیاں چھاپی ہیں کچھ لوگوں نے ڈریکٹر بنا دی ہے کچھ لوگوں نے اس کی بھائی یہ پوسٹر آپ نے بنایا ہے جو ہمارے کابرین نے پوسٹر نہیں بنایا کابرین تو میرے بات یہ ذرا بڑا کریں میری سکرین کو یہ کیا ہے حدیث نمبر میں نے بھیجی ہے وہ سیم سیمیلر ہے اگزیکٹی وہی سیم ہے حضرت انسوالی ہے جی جی چھلے بتا دیں ڈیرنگ بھائی کو ڈیرنگ بھائی لگائیں درہ ڈیرنگ بھی تھوڑا کیمرہ ایک بار کیمرے کو تھوڑا ساف کر لیں درہ میں ساف کرتا ایک منچ مجھے بھی ایدے دیں زیا بھائی میں ادھر لگا دیتا ہوں ایسے انہال زام لگایا کریں بغیر سوچی سمجھے پڑھ لیا کریں احمد بھائی صبر تو کر لیں ایک بار دیکھ تو لینے دیں کہ کون کیا کیا بھی بکا چکا ہوں اپل صاحب جو نمبر آپ دے رہے ہیں آپ غلط نمبر دے رہے ہیں مسند احمد انحمد نے اس کو یہ نمبر نہیں دیا ہوا یہ نمبر بھوگل کا ہے جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی آپ غلط لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ریفنس دے کے یہ نمبر بھائی بڑی کریں سکرین میں میں نے کر دیا بھائی آپ صاحب نظر آ رہا ہے یہ کون سا ہے بارہ دار چار سو ٹھانوے یہ کون سی کتاب ہے یہ مسند احمام احمد بن ہمبل مسند احمد بن ہمبل یہ میں تو کتاب کھول کے بیٹھا ہوں یہ انہوں نے پوسٹر بنایا ہوا ہے اور خود غلط اوپر ریفرنس لکھا ہوا ہے احمد بھائی یہ دیکھیں نا احمد بھائی یہ میں ادھر اسلام 360 والی بھی بھی بھیج دیا ہے یہ فیض بھائی کو میں ابھی انہوں نے لگا دیا یہ فیض بھائی کو میں بڑا کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ حدیث ہے میں نے تو خود کہا حدیث موجود ہے لیکن جو ریفرنس یہ دے رہے ہیں یہ ریفرنس نہیں ہے صحیح مسند ابن احمد ہمبل کے اندر یہ ریفرنس نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں احمد بھائی وہ میرا خیال ہے گوگل کا ریفرنس کوئی ہوگا کوئی اور ریفرنس ہوگا ریفرنس جو آپ نے بھیجا یہ میں نے یہ میں نے نکال کے بھیجی ان کو پیچر میں نے یہی پہلے ارض کی تھی کہ بہت ساری جلدیں چھپتی ہیں بعض دفعہ ڈریک چھاپ دیتے ہیں ہزاروں کے نمبر کے ساتھ سے بعض دفعہ اس کی بھائی ہم نے اپنی جلد دکھا دیا آپ اپنی دکھا دیں جس میں یہ نمبر یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنی اپنی چھاپی ہوئی ہے لیکن حدیث برحال ہے وہ دکھا دیں جس میں سے آپ نے یہ لی ہے اپنی اپنی دکھا دیں آپ کہیں میں پرچی لے کے آئے ہیں وہ میرے پاس کتاب نہیں تھی مسئلت اپنی حبل میں پرچی لے کے آئے ہیں وہ گوگل کا سکرین شورٹ لے کے آئے ہیں وہ کتابیں وکری وکری تو آپ وہ کتاب لے آئے ہیں جس میں یہ نمبر ہے میری بات سنیں یہ کون کہہ رہا پرچی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے موضوع کیا چڑھ رہا تھا انہوں نے ان کی آپس میں بیعث ہو رہی تھی یہ اس گالیوں پہ نا تو میں نے قرآن کی آیت اور حدیث سے بات کی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں ابھی آئے ہیں تو ایسے ہی وہ مست ملنگ نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے اپن صاحب وہ ٹھیک ہے وہ ان تک لے جاتے ہیں چیز کو ابھی جو باد والی بات ہی میں نے آپ پہ سوال رکھا ہوا ہے مرزا صاحب والا وہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جی مرزا صاحب پہ یہ حدیث پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے مرزا صاحب اپنے بیٹے کے بیان کردہ حصول کے مطابق کیا ثابت ہوتے ہیں میں نے سوال آلرہی پوچھا ہوا ہے تو اس حدیث کا حکم آپ کے مرزا صاحب پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولنا نا بیچ میں پھر بولنا نا پھر ہماری گھتو لو جی عویہ صاحب حضرت سیدنا عیسی علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہیں کسی قادیانی کا کوئی سوال ہو تو میں کچھ وقت کریں شاہ صاحب کو ایکسپینڈ کریں پھر مغرب کے لیے نکلنا ہم سب لیکن شاہد ہی ہوگی کہ آیات قرآنی سے ہم آیات قرآنی سے لیں گے اور وہ ہمارا جو ہے وہ سوال بھی ان پہ قائم ہے جس میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے اس کے بعد کوئی زمانہ اس زمانہ کی شان و مرتبہ کا نہیں آئے گا اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے بعد قیامت تک اور کوئی مسیح نہیں آئے گا اور نہ کوئی اسمان سے اترے گا اور نہ ہی کوئی غار سے نکلے گا سوائے اس معود لڑکے کے جس کے بارہ میں پہلے سے میرے رب کے کلام میں ذکر آ چکا یہ معود لڑکا ہے جی مسلم معود ہمارا سوال کسی کا بندے نے جواب نہیں دیا کہ بھئی اس کا کیا کرنا ہے اب کہ وہ مرزا صاحب کا یا اشتیار ہے یا الہام ہے جو بھی ہے وہ آج بھی موجود ہے آج بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بعد مسلم آج بیدی آج بیدی